وَرُفِقَ فِي سُورِ فَسَائِقَ مَنْفِسَ مَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ اگر ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کی جب سمندر آگ با گول ہوں گے وَإِذَا الْوحُوشِ رَتْ جب تمام اینیملز جنگلوں سے نکلے کٹے کر ہو جائیں گے سام، بچیتے، دیرز یہ حالت ہوگی اور ہم نے ڈسکس کیا بھاگ رہوں گے سور حج میں کیا آتا ہے آپ لوگوں نے دیکھیں گے نشے کی حالت میں نشے میں اللہ کیتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُقَارَ وہ نشے میں نہیں ہوں گے ولیکن اذاب اللہ شدید اللہ کا حساب اتنا شدید ہوگا کہ وہ نشے میں جسے لگ رہے ہوں گے اور یہ جو ہے نا یہ ٹائم خاموشی کا ٹائم اللہ تعالیٰ پکاریں گے آئین الجبارون کہاں ہے وہ جو ظلم کرتے ہیں everything is end even the angels وہ حدیث میں آتے ہیں کہ کسے سے اللہ تعالیٰ حکم دیکھیں کہ اب تم مر جاؤ اب تم وفات پا جاؤ جبریل السلام بھی مکائل بھی اسرافیل بھی ملک الموت اور اللہ تعالیٰ رہ جائیں گے کہ تمہارا کام ہو چکا اب تمہیں بھی موت آ جائیں گے اور یہ وہ ٹائم ہے یہ مجھے بہت پاورفل لگتی اللہ سبحانہ وتعالی سب کو رول کر رہے ہیں اپنے ہاتھ میں کہاں فیران کہاں قارون حامان کہاں ہے وہ بادشاہ کہاں ہے آئین الجبارون قحارون کہتے ہیں اسی چودریاں ہماری ادھر بادشاہ آتا ہے آج کس کی بادشاہ آتا ہے کوئی جواب دے سناٹا کوئی جواب بھی نہیں ہوگا اللہ خود جواب دیں گے یہ واحد القحار کی ملک ہے آج اس کی بادشاہ آتا ہے اکیلے یعنی سب ختم یہ زمین کی نئی کریشن ہوگی یہ حدیث میں کیا آتا ہے اور اس میں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی آسمان سے ایک فلویڈ گرائیں گے جو کہ وائٹ سٹکی فلویڈ ہوگا وہ گرے گا اور پھر ایک ایک گریف سے ستر ستر لوگ نکلیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اُس دن اگر عدل کرے نا تو تمام لوگ جھانے میں تر جائیں گے یعنی اُس دن عدل اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور نیور آسک اللہ سبحانہ وتعالی فور جسٹس یا اللہ عدل نہ کرنا یا اللہ احسان کرنا رحمت میں ڈھام لینا کیونکہ اگر اللہ نے عدل کر دیا نا اُس دن پھر مارا فختم تباہ ہو جائیں گے لیکن ہم صرف اللہ کے احسان اور توفیق کی ویسے جنت میں جائیں گے تو جائیں گے ملائکہ نا یہ ٹریلینز اور ٹریلینز ملائکہ صف بصف ملکے آئیں گے حملت العرش آئیں گے لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا رب آگئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں کہا نہیں یہ اللہ کے ملائکہ ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے رکھتے ہیں رب تو بھی آ رہے ہیں اور جب رب آئیں گے نا تمام واضح پست ہو جائیں گے پھر آگا جا آج ہے نا جا آمینز گرینڈیوسٹی جہنم کو لائے جائے گا اور جب جہنم آئے گی نا دور سے لوگ دیکھیں نا اس کو ترہا کل امت انجاسی ہے پوری امتیں نا اپنے گھٹنوں پر گر جائیں گے یارب صلیم صلیم یارب صلیم صلیم بات یہ بڑا لمبا پیپا ہے بڑا لمبا سفر ہے اور دنیا بڑی تھوڑا ٹائم ہے تیاری کرنے کے لئے اس لئے صلیم 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 ان کے زندگی بارے میں ان کو پتہ چل جاتا کہ انہوں نے کل میں مرنا ہے دی کرنت دو جائے ن EPA دے دے اوب ہر امینز کھول موت آجائے گی ایک سوڑ� کھول موت ۔ ریپنٹنس کا ٹائم کب ہے ابھی ہے یہ نہیں کہ کل صبح یا فجر کی نماز کے بعد نہیں 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 ابھی ہم چاروں کے لیے مومنٹ اس شو انڈز اپنی دل میں بھی we should repent یہ ساری باتیں سوچ کے آج کل جو چھوٹے چھوٹے گناہ یا بڑے بڑے گناہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور ہم ان پر پھر بھی بھزے دیں اور کونسسٹنسی سے کرتے جا رہے ہیں وہ گناہ think about that ہم کیسے ابھی بھی یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی شخص جو سن بھی رہے ہیں ہمارے بینوں بات کیسے ہم اس پہ کونسسٹنٹ رہ سکتے ہیں کسی گناہ پہ کیسے ہم دوبارہ میوزک سن سکتے ہیں کیسے ہم وہ آنکھ ہماری ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منا پڑا ہے کیسے ہم گناہ کی طرف دوبارہ جاؤ سکتے ہیں ہماری ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو 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 سکتے ہیں موسیقی